کہ میں سوال آگا کے سامنے پیش کروں میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یہ جو وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ہمارے ملک میں بھی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے تو اس میں جو ڈاکٹرز اور ٹپ کی دنیا اصول بتا رہی ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں حفظان سہت کا پورا خیال رکھیں صفائی کا پورا خیال رکھیں عام اجتماعات سے پرہیس کریں اور جو گائیڈ لائنز آپ کو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اور طبیعی اصول جو بتایا جا رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں جی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کا خیال رکھیں اور یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ کوئی بھی بیماری آنے سے پہلے اس کی دوا آ ہی جاتی ہے اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعتبہ اور ہم وہاں تک نہیں پہنچے اور اس کی تجویز نہیں کر سکے تو جو بتایا جا رہا ہے ہمارے ملک کی گورنمنٹ کی طرف سے یا جہاں جہاں بھی جو بتایا جا رہا ہے اس کا خیال رکھیں پہری بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ خلاق عالم کی قدرت کا ایک کمال ہے کہ اس نے کہا کہ ہر دوا میں شفا میں ہی دیتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری قدرت کیا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ خدا کو بھی نہ بھولیں جس پروردگار کو آپ جانتے ہیں مانتے ہیں اس کے عبادت بھی کریں جو اس نے آپ سے تقاضی کیا ہے اور دعا کے اس حسلے سے ایک دعا ہے جو آپ پڑھیں پڑھیں بھی اور اس کو لکھ کے اپنے پاس بھی رکھیں اوہ مراجین کرام علماء کرام سے آئیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نورو یا برہان یا مبینو یا منیر یا رب اکفن الشرور وعفات الدہور واسعلوک النجاہ یوم ینفق فی السور اس دعا کو تین بار پڑھیں اور لکھ کے کاغذ پر اپنے ساتھ بھی رکھیں علماء کرام کہتے ہیں اس سے آپ کسی حد تک بلاؤں سے محفوظ رہیں گے اور ایک دعا ہے دعا ہے دفعہ وبا لی خمسط نطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفی والمرتزا و ابناہما والفاتمہ ان دعاوں کا ورد رکھیں اللہ کی وعدت کریں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ